سن رہو جہنمیوں سے گریوں کہا جائے دنیا میں ریت کے جتنے ذرعے ہیں اتنے سال دوزخ میں رہ کر تم آزاد کر دیے جاؤ گے تو وہ خوش ہو جائیں گے ریت کے ذرعے تو بینوں کوئی سہرہ تو دیکھو جا کے چولستان کا سہرہ تو دیکھو ذرا تھرپارکر کا سہرہ تو دیکھو ذرا در تھل لئیے کا سہرہ تو دیکھو عرب کا سہرہ آزم تو دیکھو لیبیا الجزائر میں پھیلا ہوا سہرہ آزم تو دیکھو آسٹریلیا امریکہ کے سہرہ تو دیکھو پھر ان کی ریت کے ذرعوں کو گننے کے لئے کون بیٹھے گا اللہ کو پتہ ہے اتنے ذرعے ہیں اتنے سال کی زندگی دوزخ میں جلو گے پھر نکال دیے جاؤ گے کہیں گے شکر ہے جنت والوں سے کہا جائے ریت کے جتنے ذرعے ہیں اتنے سال دوزخ جنت میں رہ کر نکال دیے جاؤ گے تو وہ پرونے لگ جائیں گے پریشان ہو جائیں گے ہائے برباد ہو گئے یہ کیا ہوا نہ وہ دوزخ سے نکلیں گے ان کے لئے نعمت ہمیشہ ہے ان کے لئے عذاب ہمیشہ ہے بتاؤ ایک شراب کے گھونڈ کے بدلے یہ کیا لے گیا جب زانی عورتوں کی شرم گاؤں سے نکلی ہوئی گندگی شرابیوں کو پلا دی جائے گی تو اس نے اس شراب کے بدلے میں کیا خریدا چار دن بینک میں پیسہ رکھا سود بکھایا اب تو لوگ بھی سود پہ پیسے دیتے پہلے تو بینک سود پہ پیسے دیتے تھے اب لوگ سود پہ پیسے دیتے ہیں جیسے کوئی اوپر اللہ ہے ہی نہیں ان کو غریب کا آنسوں نظر نہیں آتا اس کی مجبوری نظر نہیں آتی اس کے بلکتے ہوئے پچے نظر نہیں آتے مانکی چھاتیوں کا خوشک ہوا دودھ نظر نہیں آتا ان ظالموں کو ان کے بشتے چراغ نظر نہیں آتے ان کے چہروں کی زردی نظر نہیں آتی یہ وہ سامپ اور پچھوں ہیں کہ جو اس سامپ سے بھی زہریلے ہیں اور اس پچھوں سے بھی زہریلے ہیں جن کا ڈسہ ہوا پانی نہ مانگے یہ سود خور اس سے بھی زہریلہ انسان ہے یہ اس سے بھی زہریلہ سامپ ہے یہ اس سے بھی زہریلہ وچھو ہے جو ایک کو مار کے بیٹھ جاتا ہے یہ ہزاروں کا خون پی کر بھی ترو تازہ ہیں نہ ان کی آنکھ میں آنسو آتا ہے نہ ان کا دل کو نرماتا ہے نہ ان کے سینے میں کوئی جذبات ہیں یہ جذبات سے آری انسان ہیں انسان ہیں یا پتہ نہیں انسان کے علاوہ کوئی اور چیز ہیں جو بھی ہیں یہ تو اللہ ہی جانتا ہے لیکن میرے بھائیو سب سے شدید عذاب ہوگا سود خور کو اس کا پیٹ ہوگا جیسے یہ ہمارا گمبت اس گمبت سے بھی بڑا اس کا پیٹ ہوگا سارے دوزخ والوں کو سامپ کٹیں گے باہر سے بچھو کٹیں گے باہر سے سود خور کے موں کے اندر سامپ گز جائیں گے اندر بچھو چلے جائیں گے پیٹ کے اندر چلے جائیں گے اور اس کو اندر سے ڈسیں گے اندر سے آپ کو پتہ اندر کا درد کیسے تڑپاتا ہے باہر کے درد آدمی لے کے چلتا رہتا ہے اندر کا درد گرا کے رکھ دیتا ہے ان کے لئے سامپ اندر اتر جائیں گے بچھو اندر اتر جائیں گے انہیں اندر سے کٹیں گے کہ یہ ہے تیرا وہ سود جو تُو نے ضرورت مند کی رگوں سے نچوڑ کے اپنے اندر اتارا اور وہ گمبت بنے ہمیں پیٹھیں جن کے اندر سامپ اور بچھوں کی بھرمار ہے کیا کمایا سود والے نے اگر وہ اتنے بڑے عذاب کو لے کے بیٹھ گیا چار دن گانے سنے اور مرتے ہی کانوں میں سیسا پگھلا کے ڈال دیا گیا کیا عیش لیا اس نے چار دن فائشہ عورتوں کے گانوں کی سرطال پر اس نے کیا کمایا اور جس نے کان بند کر لیے آج اللہ کہے گا آ جاؤ وہ کہاں ہیں جو دنیا میں گانے نہیں سنتے تھے آج ان کا اللہ ان کو جنت کا گانا سنائے گا ہاں حضور نے فرمایا ہے کوئی جنت کا خریدار ہے کوئی جنت کا شہنِ غالا فَإِنَّ الْجَنَّتَ لَا خَطَرَ لَهَا جنت بے خطر جگہ ہے وَهِيَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ نُورٌ يَتَلَالَ ربِ قَعْبَةِ کی قسم جنت ایک نور ہے چمکتا ہوا کیسا نور ہے ایک ناخن کے برابر ناخن دیکھ رہے ہیں نا آپ نے دیکھ لو میرا نہیں نظرہ تو آپنا دیکھو اپنا ناخن دیکھو ایک ناخن کے برابر جنت میں سے کسی چیز کو اٹھا کر دنیا میں رکھ دیا جائے گلستان کالونی کے گندے نالے کی تیہ میں رکھ دیا جائے جہاں سور شہر کا گند کٹھا ہے تو بھی ایک ناخن کے برابر جنت کی چیز کو پہاڑ میں چھپا دو حمالیہ کے غاروں میں ڈال دو بحر القاہل کی عطاہ گرہیوں اور سیاہیوں میں چھپا دو زمین تحت سرا کے اندر کی رگوں میں چھپا دو تو بھی اس کا نور ایسا نور ہے کہ زمین کی رگ رگ کو جگمگاتا ہوا سمندر کے ایک ایک کترے کو روشن منور کرتا ہوا پانیوں کی لہروں کو منور کرتا ہوا زمین سے نکلے گا پہاڑوں کے پتھروں کو چمکاتا ہوا حمالیہ کی چوٹی کو چیرتا ہوا سمندر کی موجوں کو چیرتا ہوا جنگلوں کے درختوں کو چیرتا ہوا زمین کے سینے کو پھارتا ہوا یہ ایک ناخن کے برابر کوئی چیز کوئی چیز کوئی چیز جنت کی دنیا میں ڈال دو تو اس کا نور اٹھے گا اور نکلے گا اور زمین سے لے کر آسمان تک ساری کائنات کو روشن کر دے گا یہ جو ہے نا سورج سورج ساڑے سات عرب میل میں روشنی پھیلا رہا ہے یہ جو ہمارا سورج ہے یہ ساڑے سات عرب میل کے دائرے میں روشنی پھیلا رہا ہے اور یہ ہے زمین سے بارہ لاکھ گنا بڑا اور ایک کترہ جنت کا ایک ناخن کے برابر کوئی تنکا کوئی گھاس کوئی پتہ کوئی کترہ کوئی برطن کوئی ٹکڑا کوئی شیشہ کوئی موٹی کوئی ہیرہ کوئی نوالہ کوئی دانہ کوئی شلکہ کوئی چیز کوئی چیز یہاں لگا دو یہاں اور زمین پہ رکھ دو تو یہ کائنات روشن ہو جائے گی اب بتاؤ وہ جنت کیسا نور ہے نورن یتلہ لہ ریحانتن تحت باغات ہیں رکس کرتے ہوئے جب ہوا دیئے تو درختیں یوں جھومتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے نبی فرمارے ہیں جنت کیا ہے تم جنت کے درختوں کا رقس دیکھو گے تو لوٹ پوٹ ہو جاؤ گے مست ہو جاؤ گے جب جنت کی حور رقس کرے گی تو پھر تم پر کیا حشر بھی دے گا اور کیا تمہارا حال ہوگا کیا فاہشہ عورتوں کے پیچھے اپنے ایمان کو گرباز کر دیا صبر کرو انتظار کرو ان قریب اللہ خود ان ساری چیزوں کو پیش کرنے والا ہے کہاں ہیں وہ آنکھیں جو غیر کی طرف نہیں اٹھتی تھیں کہاں ہیں وہ جوان جس کی جوانی بے داغ ہے آجا آج جنت کی لڑکی سے میں پریشہ دی کرتا ہوں ریحانت ان تحتز باغات ہیں رکس کرتے ہوئے قصر مشیر گھر محل ہیں بلند و بالا کیسے گھر ہیں ایک انٹ موٹی کی ایک یاپوت کی ایک زمرد کی مشک کا گارہ زافران کی گھاس اپنے ارش کو ان کی چھت بنایا نیچے پانی کی دودھ کی شہد کی شراب کی نہروں کو چلایا معین کے چشم سلسبیل کے چشم رہیق کے چشمیں بعض محل یوں ہوا میں کھڑے کر دی نیچے کوئی ستون نہیں جس نے جگڑا ہوا تھاما اوپر سے کوئی زنجیر نہیں ایک سٹینڈ نہیں لوہے کا جس نے یوں پکڑا ہوا ہوا میں اس طرح پورا محل کھڑا ہوا ہے پورا محل اس طرح ہوا میں ہے نیچے سے کوئی سہارہ نہیں اوپر سے کوئی سہارہ نہیں اس طرح وہ پوری جنت میں گردش کرتا ہے جیسے ہوای جہاز گردش کرتا ہے اندر بیٹھو تو باہر نظر آتا ہے باہر دوکھو تو اندر نظر آتا ہے پورا محل اپنے لان سمیت اپنے گھر سمیت اپنی کھڑکیوں دروازوں سمیت ہوا میں اڑتا چلا جا رہا ہے صحاوہ نے پوچھو اس میں داخل کیسے ہوں گے آپ نے فرمایا جیسے پرندہ اڑ کے زمین سے گھونستے پہ جاتا ہے ایسے اڑتے ہوئے اس میں پہنچ جائیں گے اڑتے ہوئے نیچے اتر جائیں گے آپ نے فرمایا کس کو ملیں گے یا رسول اللہ آپ نے فرمایا جو دنیا میں مریض رہے صحت نہ پائی اور مر گئے جو دنیا میں دکھوں میں رہے آفیت نہ پائی اور مر گئے جو دنیا میں آزمائش کی بھٹی میں جلے اور کہیں انہیں تھندک نہ ملی اور آزمائش میں مر گئے لگے گا آجا آجا یہ لے یہ لے یہ لے اس دن چنہوں نے دنیا میں چین کی زندگی گزاری ہوگی وہ کہیں گے کاش ہمارے دنیا میں کینچیوں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے اور ہم بھی اللہ سے یہ مقام لے لیتے